زریان کی سوالیاں نظروں پر اس نے مسکراتوے کام ہونے کے اطلاع دی اور دلشیر نے زیدنی کی وہ کافی دنوں سے آشر کی تلاش میں تھے اور تین دن پہلے انہوں نے اس کے ٹھکانے کا پتہ چل گیا تھا اسے ڈھونڈتے ہوئے اس کے بارے میں کچھ ثبوت ملے تھے ان دو لوگوں کا قتل کیا تھا اور وہ بہت سے غیر قرنونی کاموں میں ملوث پیتا زریان کے اشارے پر ان دونوں نے سارے ثبوت جمع کر کے پولیس کو دیئے تھے اور اس کے ٹھکانے کا بھی پتہ بتایا تھا خورم نامی کانٹے نے بھی عزو کو زندگی سے ایسی نکالا تھا انہوں نے عزو کی طرف سے اٹیمٹ ٹو مرڈر کا کیس کیا تھا جس پر عاطف اور بلڈنگ کچھ اور لوگوں نے بھی گواہی دی تھی اور آج آہرکار پولیس اس کی گرپرینٹ کے گرپتار کر چکے اور ان پر اتنے کیسے کے ساتھ ثبوت بھی تھے زریان بچے کے گود میں لیے عزو کا ہاتھ پکڑے ریور کا بیٹ کر رہا تھا جو دو منٹ میں آتا دیا 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 تھا عزو کا لے کر گاڑی میں بیٹھ چکا تھا دل شیر اور روحان دوبارہ دبئی جا چکے تھے شام کے قریب وہ حویلی پہنچتے تھے عزو کی حالت ایک ماتم سمجھ گیا تھا ہر آنکھ عشق بار اس کی حالت ہر زریان نے سب کو حقیقت سے اگاہ کر دیا تھا بابا کی حمد بھی نہیں ہوئی تھی وہ ان کا سامنا کر سکے کہی نہ کہی آج ان کو ایسا لگ رہا تھا کہ اس کی حالت کے ذمہ دار وہی تھے عزو آج بھی سب کے بیچ خموشی سے بیٹھی بھی تھی سب کے رونے پر اس نے ایک آنسو نہیں نکالا تھا سب نے بہت کوشش کی کہ اسے ہنسانے کی لیکن ایسی ہی گھنٹو خموشی بیٹھی رہی عزو کی بیٹے کا نام دادا جان نے رکھا تھا بہرام بہرام ہان انہوں نے ناب رکھا تھا جو سب کو بہت پسند آیا تھا عزا دل ہی دن میں اپنے لئے اپنے بچے کے لئے دعائیں کر رہی تھی کیسا ہوچا تم دونوں نے اپنی اپنی زندگی کے بارے میں کب تک کیسا رہنے کا ارادہ ہے آج زریان نے سپیشلی ان دونوں سے ملنے آیا تھا عزا کے ساتھ ہوئے وے ہاتھ سے چھ ماہ گزر چکے تھے اس وقت وہ تینوں کبھی پی رہے تھے روحان نے نظریں اٹھا کر زریان کو دیکھا البتہ دل جیئر پور سکون تھا آپ اپنی بہن کو اپنے پاس بٹھا کر رکھیں کیونکہ وہ میرا حویلی آنا برداشت نہیں کر سکتی اور یہ اس کا فیصلہ تھا اس کے فیصلے کا احترام کر رہا ہوں روحان نے سکون سے جواب دیا تھا لیکن آپ کیا چاہتے ہیں آپ نے بھی تو اپنے بارے میں ایسا کر کے آپ نے اپنے آپ کو صحیح ثابت نہیں کیا اچھا یہ تم کہنا چاہ رہے ہو کہ پوری زندگی ایسے گزارنے کا ارادہ ہے تم جانتے ہو ایک سال ہو گیا ہے شادی کو شادی کو اور پھر ایک بار بھی سے منانے کی کوشش نہیں کی زریان کے لے جا شرمیندہ کرنے والا تھا لیکن صاحب نے بھی روحان تھا جس نے شرمیندہ ہونا سیکھا نہیں تھا کیوں کروں یہ سب اس نے سوال کیا کیونکہ بی بی ہے وہ تمہاری فرض بنتا ہے اس کے غلط پہ ہمیں دور کرنا اسے آگے بڑھاؤ کیا تو کیا میں اس کے شوہر نہیں اس کو مجھ پر شکین ہونا چاہیے تھا اس کے لئے یہی چاہیے تھا کہ میں اسے پیار کرتا ہوں کچھ بھی ہو جائے وہ اسے خود سے دور نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن اس نے میرے ساتھ رہنے سے زیادہ ترجیح اپنی موت کو دی تھی یہ میرے لئے قابلے برداشت نہیں تھا اس کے لئے جب انتہائی سرد تھا جیسے اس سے نجانے کیتا غصہ ہو حالے پر ذریعہ نے ہموشی سے اسے دیکھا اور دلشیر گو اب تم بھی بتاؤ کیا ارادہ ہے تمہارا میں تمہارے وجہ سے انکل آنٹی پرشانے رہ رہے ہیں اب سوچ لو ہر انسان کو کچھ نہیں ملتا جو انہیں قسمت میں ہو وہی ملتا ہے ذریعہ ان کی بات بات دلشیر چونکا اور اس کی طرف دیکھا اس کی آنکھوں میں جو اگاہی تھی ایک پل کو وہ گھڑ بڑھا گیا تھا لیکن جب وہ بولا تو ارادہ ٹلتا میں ان کو اس سے انکاہ کرنا چاہتا ہوں جب کسمت نے انہیں مجھ سے چھین لیا تھا تب قبول کر لیا تھا لیکن اب اللہ نے مجھے دوبارہ موقع دیا اور میں یہ موقع ہمارا نہیں چاہتا وعدہ کرتا ہوں ان کو اور بیرام کو خوش رکھوں گا اس نے سنجید کی سکا اور ایک نظر دونوں بھائیوں کی طرف دیکھا تم جانتے ہوئے اقتلاق جافتہ لڑکی ایک بچے کی مایہ وہ شاید تمہارے پر پوری نہ اتنے آس پاس کے لوگ بہت باتیں بنائیں گے اور شاید تمہاری پیاملی بھی ان کو قبول نہیں کرے گی اپنی بہن کے بارے میں ایسا کہتے ہوئے انہیں شرمند کی اور دکھ تھا لیکن اسے آنے والے وقت سے اگہا کرنا بھی ضروری تھا میرے لئے یہ ساری باتیں بھی مانی ہیں کیونکہ میرے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ ایک بار پھر وہ پکیزہ لڑکی ہے اور رہی بات پہ رہا ہوں کی تو وہ میرا ہی بیٹا گیا لائے گا پوری زندگی اور اس آس پاس کے لوگوں کو سے مجھے پرک نہیں پڑتا کیونکہ میں نے اپنی من پسند ساتھ اکسات زندگی گزار نہیں جہاں تک میری فیملی کے بات ہے تو انہیں پوری دنیا سے زیادہ میری خوشیاں عزیز ہیں ان کے لئے تو میں اپنی فیملی کو ابھی کوئی تقلیب نہیں ہوگی اور یہ دلچہیر کا بادہ ہے اس کے لحظے کہ اس کی باتوں کے پختی صاف آ جاتی زیریاں نے ایک گہری سانس لی اور میں ٹھیک میں کوشش کروں ابھی وہ بات مکمل کرتا دلچہیر بڑا کوشش نہیں مجھے دس دن کے اندر اندر اس کو اپنی نکاہ میں لینا ہے بس دس دس دن کے اندر دن ہے تمہارے پاس دلچہیر کی باتوں نے زیریاں نے اسے گھما کر رکھ دیا تھا اور کھڑا ہو گیا مسٹر روحان عالم کان کھون کر سن لو ایک ہفتہ کے اندر تم حویلی نہیں پہنچے تو اپنی بیان پوری زندگی تمہارے نام پر بٹھائے رکھیں اس لئے دلچہیر کے ساتھ تم بھی حویلی میں پہنچو وہ سختی سے اسے بہت کچھ باور کروا کر نکل گیا تھا آج کچھ حرصے کے بعد دلچہیر کے چہرے پر ایک گہری مسکرہتی روحان نقصے سے مٹھیاں بچھے لیکن عزہ نہیں مانے گی وہ پہلے ہی زندگی سے بہت دکھ چیلے ہیں میری بیجی نے اسے مزید امتحان میں مادرہ لگا ایسے بیگم نے سنجید کی سکھا لیکن بہو جوان بچی ایسے تو نہیں گھر بٹھا سکتے خوشیوں پر اس کا بھی آ کر دیکھا مالا بچہ ہے وہ تو اپنی عزہ کے لیے بہتر ہے آگے آپ کی اپنی مرضی ہے اور تکلیف میں جی لیے آپ کی بار کوئی زبردستی نہیں کریں گے بابا جان اور دادل جان بلکل خاموش بڑھتا ہے جیسے کہنے کے لیے کچھ بچے ہی نہ ہو عزہ کے کچھ ہوا ہے اس کے بعد اپنی بیٹی سے ہر عزہ توڑ دیا تھا بابا آپ بھی کرمات کریں میں عزہ سے بات کرو مجھے یقین ہے کہ وہ خوش رہے گی دلشیر کے ساتھ زریان اسے کہتا اپنی کمرے کی طرف بڑھ گئتا جب کمرے میں داخل لبا تو رواحہ بیپی کارٹ میں ہاتھ پر آؤں پھلائی مصروف تھی اور باشروم سے پانکینے کی آواز آ رہی تھی مذب انا باشروم میں ہی تھی اور اس نے رواحہ کو اٹھائے پر بیٹھ گیا رواحہ اسے دیکھ کر مسکرانے لگی اور مو اسے عجیب عجیب جیسے اسے پہچان کر زریان کو بے ساختہ اپنے شہزادی پر پیار آ رہا تھا اور اس کے دونوں کھال چوم لیا تھے زریان بیٹھ پر لیٹھ اور رواحہ کو اپنے سینے پر لیٹھائے اور آئیس ایسا اس کے پیٹ تھپکی دی اور کچھ دیر کے بعد وہ دونوں انا ٹاول اپنے بالوں میں لپیٹتی رکرتے بھی گیلے بالوں سے اس کے جسم سے خشبو آ رہی تھی زریان اس پر نظر ٹھاکتے سے اپنی گردہ میں محسوس کرتا انا نے جھڑ چھڑی لی اور خود کو اس سے چھڑانے کی کوشش کری چھوڑے نا زریان زریان نے اس کی کوشش نکم بنا کر اسے موڑ کر اس کے ہونٹوں پر جھوکیا تھا اور اس کترہ کترہ اپنی سانسیں اس کے سینے میں انٹینے لگا انا نے اس کے سینے میں ہاتھ رکے دور کرنے کی کوشش کی لیکن اس کے ہاتھ مزید گستہ ہی کرنے لگے وہ ایسے مدھوش ہو رہا تھا جیسے نہ جانے کب سے پیاسا ہو اس کی سانسیں نہ لیتے دیکھ کر زریان نے ایک منٹ کے لیے اسے چھوڑا سانسیں نامل ہوتے ہیں وہ دوبارہ اس پر جھوکیا تھا اور اسے ایسے ہی اٹھا کر بیٹ پر لے آیا اسے بیٹ پر لٹا کر وہاں کو بیٹ سے اٹھایا اور بی بی کارٹ میں لٹا کر اور لائٹ آپ کر دیا اسے اپنی طرف آتے دیکھ کر انا سمجھ گئی تھی کہ آج اس کی حیر نہیں اور اس نے اسے بجانے کی مکمل کوشش کی تھی لیکن زریان اسے کمر پر پکڑ کر بیٹ پر لٹا دیا زریان نے رواحہ اٹھ جائے گی پلیز نہ پلیز نہ اس نے بہت کوشش کی تھی لیکن زریان کے گھونے پر جلدی سے چپ ہوگی اور پھر زریان نے اسے آس پاس کا کچھ یاد رکھنے نہیں دیا تھا اور خود میں گم کرتا چلا گیا اپو ان دونوں میں سے کون زیادہ کیوٹ ہے مجھے سمجھ نیارہ رواحہ اور بیرام کے ساتھ کلتے حالے نے کہا حالے نے رواحہ کے گال پر بوسا دیا اور مو بسورگی اور کیوٹ 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 پیس بنانے لگی حالے نے پھر بیرام کے گال پر ایک زورد تار بوسا دیا تو اس کی کھل کھلا ہڑ پوری کمرے میں گوجی عیزہ نے ایک اداس نظر اپنے بیٹے پر ڈالی اور پھر رواحہ پر پھر کھٹکی کے باہر کھڑے اتنی الزامات اور تشدد کے بعد اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اسے تلاق ہو جائے گی وہ اپنے بچے کو ماں واپ اور دونوں کا پیار دینا چاہتے تھے لے کہاں ان سے اس سے کمی رہ گی اس نے اپنا سب کچھ اس شخص کے حوالے کر دیا تھا جو کہا جیسا کہا لیکن یہ سوائی اس کے مقادر میں تھی کہاں آنشر اس کے کردار پر دھجیاں اڑا رہا تھا اور اس بات کے جواب بار بار سوچ کر اسے نہیں ملتا تھا ایک باغی آنسوس کے آنکھوں سے گر پڑا کسی کے اپنے سامنے بیٹھنے پر وہ چونکی اور سامنے زریان نے دیکھا بیرام کو اب اس کی گود میں کمرے میں نظر درائی تو حالے اور رواحہ بھی نہیں تھی میرے گوڑیا کیسی ہے اس نے محبت سے پوچھا میں ٹھیک ہو بھئی یا ایزا نے اپنے گال صاحب کیا مسکرانے کی کوشش کی اس کے مسکرانے کی کوکلی تھی زریان نے اس کا ہاتھ پکڑا آج میں اپنے گوڑیا سے کچھ مانگنے آیا امید ہے وہ مجھے حالی ہاتھ نہیں اٹھائے گی اس کے لحظے میں اپنی بیان کے لئے ایک پیار تھا جی 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 بولنے بھییا کہ مجھے آپ کی زندگی کا ہر پیسلہ لینے کی اجازت ہے زریان کے بعد پر اس کا دل اندر سے بھی ساتھا دل رہے وہ کس کے بارے میں بات کر رہا تھا لیکن وہ اپنے بھائی کے ہر بات کو ترجیح دیتی تھی مجھے آپ مجھ پر پورا حق رکھتے ہیں بھائی یہ کہتے ہوئے اس کے زبان لٹ کر رہی تھی جانے کیا مانگنے میں نے دل شیر کو آپ کے لئے پسند کیا اور میں چاہتا ہوں اسی جمعہ آپ کا نے کہا اس کے ساتھ ہو جائے زریان کے الفاظ دے یا کوئی پکلا وزیزہ جو اسے اندر تک زخمی کر گیا تھا اس نے بے جگنی کے عالم میں اپنے بھائی کو دیکھا لیکن بھائیہ کیسے مجھے میری گوڑیا میری اس بات پر پہر کر گئی وہ جو کچھ کہنا چاہتی تھی زریان اس کی بات ہموش کروا گیا تھا زریان نے اپنی اس سے اپنی نظریں پھیری اور بیرام کو اٹھاتا وہ کھڑا ہو گیا چلو میں بیرام کو لیچے لے کر چلتا ہوں ابھی فریش ہو کر آ جاؤ پیچھے وہ کچھ سوچنے کے قابل ہی نہیں چھوڑا تھا دبہر کو جب انہ کو انا عیزہ کو اٹھانے آئی تھی تو وہ بہار میں دھپ رہی تھی وہ جلدی سے اٹھی دادا جان بابا جان کسی پنچائت میں گیا ہوئی تھے فائزہ بیگم کی شکوہ کنا نظروں نے اسے نظریں چرائیں اور ڈاٹر بھی جان اس پر دعائیں پڑھ پڑھ کے پھونک رہی حالی نروحہ کو اٹھایا تھا اور بیرام شاید بھی جان کی کمرے میں سو رہی تھی انا اس کے سر تو پڑھتے ہوئے چہرے کی طرح بڑی تھی دیرے میں ڈاٹر صاحبہ اسے چیک کر کی تھی اور فائزہ بیگم پر غصتہ کار رہی یہ تھی کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ اس پر زور مات دو ابھی تک اس ٹراما سے نہیں نکلی لیکن اسے یہ سب قبول نہیں کر پائے گی لیکن ماما شروعات تو کرنی پڑے گی پچھلے چھے مئی نو میں ایک بار اس کو ہن سے دیکھا تھا کہ آپ چاہتی ہیں کہ اسے اس گام پر اس گام میں زندگی گزارنے دیں اس نے پائزہ بیگم کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ دلچیر اس کو بیرام سمیت قبول کر لے گا انہوں نے اسے مدعور رکھا اس بات کیا فکر مت کریں اس رشتے کی خوش دلچیر کی اپنی ہے اور ہمیں اسے پورس نے کیا مجھے یقین ہے وہ بیرام کو قبول کرے گا میں اسے اچھے سے جانتا ہوں ماما پلیز میرا ساتھ دیجئے مجھے یقین ہے وہ عزہ کو خوش رکھے گا اور مجبور کر دے گا جیسا باہر سے خوبصورت ہے اندر سے بھی اتنا ہی خوبصورت ہے فائزہ بیگم کے سامنے گھٹنوں کے بال بیٹھ کر انہوں نے پیار سے سمجھا ہے وہ تو مان تھی اپنی اولاد کو گھٹ کر کر جینا کیسے دیکھ سکتی تھی مسٹر خان سے زریان اور دادا جان کی بات ہو چکی تھی تین دن بعد انہوں نے اپنی فیملی کے ساتھ گاؤں آنا تھا اور دس دن کے بعد عزہ کو رکھ ست کروا کے لے جانا تھا گاہر میں سب اس کی زندگی کیلی دعا کو ہوتے تین دن کے بعد آج اس کا بہار اترا تھا وہ بہر آ کر گارڈن میں بیٹھتی زریان کی گاڑی پورچ میں آ کر رکھی تو عزہ نظر پر پڑی اور اس نے عزہ کو دیکھا بہار اتر گیا میری جان گاہ زریان نے اس کا ماتہ چھو کر رہے دیکھا لیکن عزہ نے اسے کوئی جواب نہیں دیا نراض ہے مجھ سے زریان نے اسے دیکھ کر پوچھا چیرے پر اداسی اور کم آئے گی کوئی احساس اس وقت زریان کو ڈھنے سے نہیں ملا وہ بینہ کچھ کے اٹھ کر وہاں سے چلے گئے زریان نے اسے نظروں سے اوجل ہونے تک دیکھا وہ اپنی بیان کی یہ اداسی تدود کرنا چاہتا تھا اسے یقین تھا کہ دل چھیر سب سنبھال لے گا اسے منانے کا ارادہ کینسل کیا اور وہ خود بھی اٹھ کر اندر چلے گئے شام چار بجے کے قریب وہ لوگ کام پہنچے جس شان کے ساتھ وہ لوگ آئے تھے بی جان کا دل خوشی سے بھر گیا دل چھیر نہیں تھا مسٹر ہان اور میسیس خان کے ساتھ ہمنا اور اس کے بیٹا شازر تھا بلیک لینڈ کر دوسر میں بہت ساری مٹھائیاں پھال توپے اور توہائب کے ساتھ وہ لوگ آئے تھے اور ان کے چہرے پر خوشی تھے ایک بی جان اور پائزہ کو جو ڈار تھا ان کی بیٹی کو شاید دل سے قبول نہ کر پائے ان کے ڈار بہی ہتم ہوں گے ایزہ نے بہت خوشی سے ان کے استقوال کیا تھا ایزہ اپنے کمرے میں ان سب سے بے خبر گولی نیند کی گولی کھا کر سوئی تھی آئیزہ بیغم نے آتی ہالی کو گود میں سے بیرام کو لے لے اور اسے پیار کرنے لگی ان کی گود میں جا کر بیرام کی کل کلہ ہٹ اروج پر تھی جس پر سب مسکرہ دی آنا جاؤ اجزہ کو بلا کلا بھی جان نے اسے اشارہ کیا تو وہ جی جی جان کہہ کر اوپر چڑ گئی تھی کمرے میں اندھیرے کیے وہ سو رہی تھی آنا نے لائٹر چلا کر پردے ہٹا دیا ایزہ اٹھو جلدی سے تیار ہو جو می جان بلا رہی ہیں تمہیں ایزہ نے مند مندیاں کی اسے دیکھا اور آنکھوں سے مٹے مٹے چاند دل گھڑ گیا میری جان اٹھو نیچے سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں ایزہ کے دوبارہ کہنے پر وہ اٹھی اور ایک بلو کارٹن کے سوٹ نکال کر اور اسے دیا وہ ہموشی سے باشنم چلے گی تھوڑ دیر کے بعد باہر آئی اور بٹا اچھے سے اس نے پھلایا اور باہر چلے گی آنا نے بھی اسے کسی چیز کے لئے فورس نے کیا وہ خود بھی اس کے ساتھ باہر آگئی لاؤچ پہ پیٹے لوگوں کو دیکھ کر اس کے قدم ترمگی اسے پتہ نہیں تھا کہ کوئی آیا ہے ہم نہ اٹھی اور اسے سینے سے لگایا نیلی آنکھوں والی اداس جزادی بینا میک اپ کے بہت حسین لگی تھی ہم نہ اس کے لئے اسے لئے سب کے پاس آئی آئیزہ بیگم کے برابر بٹھا دی اور آئیزہ بیگم نے بیرام اور مسٹر کے حوالے کر دیا اور اسے اٹھا کر اس کا ماتہ چمع یہ لڑکی اسے بہت خوبصورت لگی تھی پورے ڈیر سال کے بعد ان کا بیٹا پھر سے مسکر آئی تھا جو خوشی کی بات کرتے ہیں اس کے چہرے پر نظر آئی تھی وہ لڑکی کی تھی آئیزہ بیگم کا پیار اور ہلاک دے کر سب ذریان کا فیصل صحیح تھا ایزہ بیگم نے بیگ سے ڈائیمنٹ کی رنگن کلی ہو جاتے لکھ کر کے ایزہ کو پینا دی سب نے مسکرہ گر سر ہلا دیا نظر نے اب نظریں اٹھا کر سب کو دیکھا شاید وہ روک دے اس میں حمد نہیں تھی نہ گنجائش تھی کبھی کسی بھی ریسے کو پورا کرنے کی لیکن سب نے اس کی طرف دیکھنے سے گریز کیا آئیزہ بیگم نے خوش سے وہ رنگ اس کے دو دیا ہاتھ کی تیسی انگلی میں ڈال کر سب اسے مبارک بات دی لیکن وہ اس ایسے ہی پتر کی بنی ہوئی بیٹی رہی بھی جان کے کہنے پر حالے ہو رہنا اسے اپنے کمرے ملیں گے پھر اس کے جانے کے بعد وہ کمرے سے نکلی نہیں سب اس کے ساتھ ہوئے حاصل سے واقع تھے اور سب سے بڑی گواہ تو ہمنا تھی اور اسے کسی نے بھی اس بات کا برا نہیں مانا کھانے کے بعد ایک ہفتے کے بعد برات لانے کہہ کر وہ واپس شہر کے لیے نکل گئے ذریان خود ان کے ساتھ گیا تھا کیونکہ صبح اسے ایک ضروری میٹنگ اٹینڈ کرنی تھی پچھلے پانچ دن سے وہ سوہ نہیں پائی تھی گھر میں اس کی شادی کی تیاریاں روچ پڑتی لیکن اپنے کمرے میں بیٹی سوچ سوچ کر پاغل ہو رہی تھی کہ کیا کریں دو دن کے بعد اس کی شادی تھی وہ یہ شادی ہرگز نہیں کرنا چاہتی تھی وہ دل شہر کی زندگی مرباد نہیں کرنا چاہتی تھی وہ سوائے تکلیف کے اور کچھ نہیں دے گی وہ اس پہ ترس کھا کر اس کو اپنا اس کے بھائیوں پر احسان کر رہا تھا وہ اپنی فیملی کو منع نہیں کر سکتی تھی وہ بہت بزیل تھی اجانب کو اس کے دماغ میں کچھ کلیف وہاں وہ ٹھیک بھی جار کے کمرے میں آ کر شکر تھا کہ کمرے میں کوئی نہیں تھا اس نے ادھر ادھر نظر رہی تو اپنے مطلوبہ چیز مل گی اسے لے کر اپنے کمرے میں دروازہ اچھے سے لاکیا کامتے ہاتھوں سے اس نے نام سرس کیا تو سامنے اس کا نمبر چک منگایا اس نے دردکتے دل کے ساتھ کلک کر کے فون اپنے کان کے ساتھ لگا لیا دوسری ہی بیل پر اٹھا لی گئی ایزا اسلام علیکم بھی جان فون پر اس کی بھاری آواز گنجی تھی ایزا نے جلدی سے کار کار دی اس کا دل کا برہت کماریت بری طرح درد کراتا اچانک فون بند بجنے نگا تو موبائل اس کے ہاتھ سے گرتے گی اس نے کار اٹھا لیا اسلام علیکم اس بار اس نے بھی جان کہنے سے گریز کیا نجانے کیوں اس کا دل کہہ کر پون اس بار دشمنے جانا ہوگی والیکم اسلام کامتے لہجے میں اس نے جواب دیا وہ جو میٹنگ میں تھا اس کے دل اور سکون کی آواز سن کر بینہ کچھ کہے سے میٹنگ روم سے باہر نکل آیا اور پون آفیس میں آ کر سکون سے آنکے موند کر بیٹھ گیا تھا دوسری طرف خموشی کا محسوس کر کے عزہ نے پون کان سے ہٹا کر کال چل رہی تھی دوبارہ پون کان پر لگایا وہ ہیلو ہم بولیں میں سن رہا ہوں عزہ کی آواز پر اس نے سکون سے جواب دیا میں شادی نہیں کرنی آپ سے بھی ایک ہی ساس میں اپنی بات کر گی تھی لیکن میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں اتنی سکون سے دل شرکا جواب آیا عزہ کو اس کی ٹھائی پر غصہ آیا اور پہلی بار غصے سے اس کا چینل لال ہو گیا تھا لیکن میں نہیں چاہتی آپ سے شادی کرنا مجھ پر ترس کرنے کی ضرورت نہیں میں سوائے دکھ کے کچھ بھی نہیں دے سکتی آپ کو میرا ایک بیٹا بھی ہے آپ کی منگیتر مجھ سے بھی زیادہ حسین اور اچھی ہے جو آپ کے ساتھ سوٹ بھی کرتی ہے اس کے لئے شرافت سے خود آپ انکار کر دیں شاید پہلی بار عزہ نے کسی سے اس لہجے میں بات کر دی تبکی کے ساتھ آخر میں اس کے لہجے میں التجاہ تھی دلچہرہ اس کے لارہ حورتہ امید تھی کہ دلچہرہ آپ خود منع کر دیں آپ کی ہر بات کا جواب میں آپ کو دو دن کے بعد اپنے کمرے میں اس وقت ہوں گا جب آپ محرم بن کر میرے کمرے میں آئیں گے تب تک کے لئے خود کو ان ساری سوچوں سے ازاد رکھیں اور پرسکون رہیں باری کمبیر آواز پر اس کے ماتے پر پسینہ چمکنے لگانا جانے اسے ایسا کیوں لگا کہ دلچہرہ مسکرائی ہو پلیز بہیہ سے کہیں کہ میں اسے بات سے اصلاف نہیں کر رہی لیکن میں شادی نہیں کر سکتی پلیز مجھ سے تھوڑی سی جگہ دہلیں بہرام کے ساتھ وہاں پڑی رہوں گی میں یہ نکاہ نہیں کر سکتی آپ 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 پلیز میری مدد کریں ماما بھی میری جان میری بات نہیں سننے پلیز آپ بہیہ سے کہیں کہ مجھے شادی نہیں کریں وہ آنہ کے ساتھ سامنے ہاتھ جوڑے اس سے منتیں کر رہی تھی حالے اور آنہ کے آنسوں بھی اس کے ساتھ جاری تھے تھوڑی دیر میں برات پہنچنے ملی تھی عزہ اور بہرام کی ہر چیز دلچہر نے خود پسند کیار کے بجوائی تھی لیکن وہ تیار ہونے کو راج نہیں تھی عزہ سمجھنے کی کوشش کرو سب نے تمہارے لئے اچھا سوچا ہے تو برشان مت ہو زندگی ایک تجربی ہے اور اگر حراب ہو تو ضروری نہیں کہ ہر باری حراب ہو اللہ تمہارے صبر کا امتحان ضرور دے گا اپنی حوشی کو سمیٹھ کر اسے موں مت مڑو آنہ نے اسے سمجھانے کی کوشش کی مجھے نہیں چاہیے حوشی میں منحوس ہوں مجھے حوشیہ راست نہیں آتی کیوں نہیں سمجھ رہی کیوں نہیں کرنا چاہتی اس کی چیخ باہر سے گزرتے زرین نے بہت خوبی سنیتی اور کمرے میں داخلیں گبرا کر اسے دیکھا تو آپ اپنے بھائی کے ساتھ سب کے سامنے شرمندہ کرنا چاہتی ہیں مجھے بے ایمان ثابت کرنا چاہتی ہیں آپ چاہتی ہیں پورے گاہوں میں آپ کے بھائی باپ بھائیوں پر لوگ باتیں کریں آپ میری گھوڑیا ایسی چاہتی ہے تو کوئی بات نہیں آپ کی حوشی کے لیے اپنی زبان سے مقررنے کو تیار ہوں اور لوگوں کے تانے سننے کے لیے بھی وہ کہتے ہیں بے باہت سے جانے لگا لیکن انگیزہ باگتی اس کے سینے سے لگی میں تیار ہوں بھئی زریان اسودگی سے مسکر آیا اس کے ماتے پر بوسا دیا مجھے جگین ہے کہ وہ آپ کو خوش رکھے گا آپ جلدی تیار ہو جائیں سب آنے والے زریان کیا کر کمرے سے نکل گیا ایک بار پھر وہ کمرے کے بارے میں سوچتی ہوئے ربورٹ کی طرح بیوٹیشن کے سامنے بیٹھ کے وہ جانتا تھا کہ اس کی بہن بہت مصوم ہے وہ اپنوں کے لیے کچھ بھی کر جائے گی اس کے لیے زریان اس کی خوشی کے لیے اسے ہی راستہ میں ملی کاش تھوڑی دیر میں تھوڑی ہی دیر میں برات کے شور اٹھا تو حالے کا دل زور سے دھڑ گا دل سے شیدر سے دعا کاش وہ بھی آیا ہو جو اس کی وجہ سے گیا تھا جلدی سے حلقہ سے تیار ہو کر بٹا لے کر کمرے سے نکل لے لگی تھی کہ اچانک لائٹ گی گھبرا کر اس نے موبائل ڈھونڈنے کی کوشش کی لیکن اپنے کمرے کمر پر سر سراتی اونیوں کا لمس اس محسوس کرتے اپنی سانس روک لی اور یہ حوشی بھول سکتی تھی تو کیا چھ مہینے بعد اپنے بی بی کو یاد آگئی تھی روحان بھی نہ کچھ پھولے اس کی بالوں میں جھکا اس کی اچھپو محسوس کرنے لگا اس کے لمس پر دکھ غصہ کیا کچھ نہیں تھا وہ اس کے لمس اس کی مجودگی محسوس کی یہ بنا نرازگی سے خود میں سمنٹ کے اس سے دور ہونے کی کوشش کی روحان تبی روحان اس کی کمر میں ہار ڈالے سکتی تھی اسے خود میں پیچھ گئے تمہاری غلطی یا چھوٹی تو ہرگز نہیں لیکن دور کر کے تمہیں ازادی دینے کی غلطی اب دوبارہ نہیں کروں گا وہ اس کے کان کے پاس گر آیا تھا کیوں آئے ہیں اب آپ کس کے لئے آئے ہیں جائیں اسی کے ساتھ رہیں جس کے ساتھ اتنے میں انہوں رہ رہے ہیں کہتے ہوئے وہ سیست پڑی آنسوں کا پتہ گرے میں اٹک چکا تھا جس کے بات جس کے وجہ سے اپنی بات پوری نہیں کر پائی تھی لیکن اس سے دور ہونے کے مضاحمت جاری تھی روحان کے اتنے باز ہونے اس کی سن سے روکنے کا سبب بن رہا تھا مگر اس کی مضاحمت سے روحان کو کوئی فرق نہیں پڑا الٹا ہوئے ایک ہی جھٹکے سے اپنے کمرے میں اسے سینے سے لگا کر اسے کم حاصل پر باندھے تو بے بس کر چکا تھا حالے کی درد اور تکلیف اسے آنکھوں سے آنسو بے نکلے اور اس نے نظریں اٹھا کر روحان کو دیکھا تھا آج وہ پورے سال بعد اسے دیکھ رہی تھی اس نے کب کب اسے یاد نہیں گئی تھا لیکن وہ نہیں آیا وہ پہلے سے زیادہ وجہی ہو گیا تھا لائٹ کے لئے کر رکھی کارٹن میں وہ بہت ہاتھ سے زیادہ ہوبصورت لگ رہا تھا روحان نے جھوکر آنسو اپنے لپس سے چنے اور اسے کچھ سوچنے کا موقع دیا بغیر ہی اس کی ہونٹ پر جگہ اور اس کے لمس میں بینہ شدہ تھی اور جیسے وہ اپنے تن اپنے اتنے دن کی ساری اکثر ایک ہی باپ بھول گیا تھا حالی تم کہاں ہو لائٹ کیوں باندھا ہے آنہ کی آواز پر روحان اس سے دور ہوا تھا آنہ نے لائٹ آن کی تو حالے کے ساتھ روحان بھی دیکھ کر وہ حیرانتی روحان کے ہونٹا پر میں محوس کن مسکرارتی اس کے حالے دیکھ کر آنہ کے چیرے پر شرمنگی سی چھاگی سوری میں شاید گلر ٹائم پر آگئی وہ ماما سب کو بلا رہے ہیں اس لئے بس وہ کیا کر جانے لگے ارے بھابی صاحبہ آپ آئی تو گلر ٹائم پر آئیں لیکن آپ آگئی ہیں تو ذرا اپنی دیبرانی کو بھی لے کر جائیں کیونکہ ان کو ذرا سہارے کی بہت ضرورت ہے ایسا نہ ہو کہ گیری جائیں روحان انہ سے کہتا ایک نظر حالہ پر ڈالے کرن گناتا وہاں سے نکل گیا آنا کا دل ایک دم پرسکون ہو گیا تھا ایک عرصے کے بعد سب ٹھیک ہو رہا تھا حالے کو لیے وہ بھی باہر آگئے تھی آخر وہ دن آر پہنچتا جب ایک طویل انتظار کے بعد دلچہر خانہ اپنی محبت حاصل کر رہا تھا آہ وائٹ سوٹ میں آہ وائٹ ہی واسکٹ پینے اپنی یونانی دیوتاو والا خوص نے لیا وہ مجود شخص ہر شخص پر چھائے با تھا اور اپنی جیسی ہی ڈریسنگ نے اس نے بہر آب کی کروائی تھی وہ دونوں سے بڑھ ایک دوسرے سے بڑھ کر ہی لگ رہے تھے اس وقت اس کو لے گود میں لیے بیٹھا تھا اور اس کو جب پتا چلا کہ وہ کسی اور کے نام ہو گیا تو اس نے بہر آب کے فیصلے پر سر جھکا دیا تھا اور اس نے اسے پانے کی جان نہیں گی تھی اس نے ہمیشہ اسے خوش دیکھنا جایا تھا پھر اس کے اس پر خلوص نہیں ہے تو جذبات کے بدلے اتنی تکلیفوں کے بعد اس کی حائش پوری ہونے والی اس کے دل کا حال اس کی چہرے پر آئی آئے تھا اس کے ساتھ مستر ہان بیٹھے تھے دوسری طرف رہیا ناویڈ گرے گرارا اس کی گوری رنگت پر خوب چچ رہا تھا ہاتھوں پر آئیزہ بیگم کی لائیویں چوڑیاں سجی تھی وہ جو سادگی میں بھی کمال لگتی تھی آج پورے پورے دلچہر کے نام سنگھار کیے اسے سوگوار حسن کو مزید نکھار گئی تھی سب کی نظریں جو ایک بار پھر اٹھی تھی اور ٹھہرا گئی تھی بھی جانے کتنی بار اس کی نظر اتار چکی تھی وہ نازک سا وجود سر پر دلچہر کی دولان نام سجی چیز پہنے ہوئی تھی وہ سچ سچ کر روحان کے ساتھ کسی ربورٹ کی طرح آگے باڑی تھی کسی قسم کی کوئی تاثر دیئے بغیر روحان اسے لاکر پردے کی دوسری طرح بٹھا دیا چار طرح مہمان کرتے روحان عزت کے پاس کھڑا گیا عورت عزت کی طرف ساتھ کرتی یہ ہے عزت عالم ولد عالم مرزا آپ کے نگاہ کا آپ کو نگاہ دلچہی روحان ولد محمد حان کے ساتھ پچاس لاکھ بیس میں پائے جاتا ہے قبول ہے مولوی صاحب کی الفاظ اس کے کنوں میں پڑھتے یہ سب کچھ وہ پہلے سن چکی تھی اس کے انجام بھی دیکھ لیا اس کی آنکھوں میں ایک ستھ نے کہیں آنسو بے نکلے جسم اللہ کا اپنے لگا اور روحان بھی ساتھ مولوی صاحب نے دوبارہ لفظ دیا ایزا بیٹی بولو بیٹا بھی جان نے اسے کہا قبول ہے لہجے میں اس نے ایک بار پھر اپنا آپ کسی اور کے نام دے دیا تھا اور وہی الفاظ دھراتے اس کی ہچکی بند گئی تھی کامتے ہاتھوں سے اس نے نکانہ میں پرسنج کی ہے کہیں آنسو نکل کا نکانہ میں پرگیر کہتے روحان نے اپنے ساتھ لگا کر دلاسا دیا تھا پردے کے اس پار بھی مولوی صاحب کے حلوات اس نے سنیتے اور اس کے کامتے لہجے میں کہنا دلچہر کو زندگی کی نوی سنا گیا تھا اس کے چہرے پرخوشی کے ساتھ ساتھ گبرہت بھی واضح تھی اور دل اس قدر تیزی سے دڑک رہا تھا کسی بھی وقت باہر آ جائے گا دلچہر حان وز محمد حان آپ کے نگاہ پچاس لاکھ بیس دولہ سونا حق مہر عزا کے عالم بنت مرزا کے ساتھ تیہ پایا کہ آپ کیا آپ کو قبول ہیں دلچہر کا دل ساکن ہوا تھا اس نے تو یہ حائش کرنا اسی دن چھوڑ دیا تھا جس دن وہ کسی اور کی ہوئی تھی کیا اللہ نے بن مانگیا اسے دنگی میں دے دیا تھا ایک آنسو ٹوٹ کر بیرام کے بالوں میں جذب ہو گیا تھا جو اسی کی گود میں بیٹھا دلچسپی سے دیکھ رہا تھا مصرحان نے اپنے بیٹے کی حالیں سمجھتے اس کے کندے پر بات رکھا اس نے تشکر سے اس کی طرف دیکھا اور بہت انتہا درکتے دل سے کہا قبول ہے قبول ہے قبول ہے صدیان کو اپنے بہن کی قسمت پر عشق ہوا تھا جسے دلچہر جیسا ہم سفر ملا تھا مبارک بعد کشور اٹھا اور عالم صاحب نے بیرام کو اس کی گود سے لے لیا اور باری باری سب سے ملا اور اسے ملنے والا ہر شئر سے اس کی دھڑکنوں کی آواز بہو بھی سن سکتا تھا دھڑکتے دل کے ساتھ وہ پھولوں کی لڑیوں کو ہڑھا تھا عزہ کے پاس آیا جو کی نظروں سے اپنی طرف بڑھتے قدموں کو دیکھ کر عزہ نے اپنی شرٹ کو مٹھیوں میں پینچ لی اپنی نام کی جوڑے میں سجی عزہ کو دیکھ کر اپنے رب سے بے حد تہاشہ پیار آئے تھا بے شک تم اپنے رب کی کن کن نمتوں کو جھٹلا ہوگے وہ جوکہ اور اسے کندوں سے تھام کر اٹھایا اور اس کا گنگرڈ الڈ دیا اور جوکہ اپنی محبت کی پہلی مور اس کی ماتے پر صفت کی عزہ اس کی لمسے مزید برداشت نہ کر پاتے اس کے بازوں میں جھلگی سب پرشان ہو گئے تھے روحان نے جلدی سے عزہ کو دلشیر کے بازوں سے اٹھا لیا ہم نہ حالے اور انہ بھی ان کے ساتھ دلشیر وہاں سے نکل گیا زریان نے مہمانوں کے لئے کھانا کھلا دیا تاکہ دھیان بڑھ جائے زریان دلشیر نراز ہو کر گیا ہے مجھے تو گبرہت ہو رہی ہے عالم صاحب پرشانی سے زریان سے پوچھا جو مصرحان نے سنیے ارے صاحب عالم صاحب کیوں پرشان ہو رہے ہیں مجھے یقین ہے وہ کسی مسجد میں بیٹھ کر اپنے رب کا شکر ادا کر رہا ہوگا اس کی برسوں کے حائش پوری ہوئی ہے اور وہ میرا بیٹا ہے اتنا کم ظرف بلکل نہیں ہے کہ ایزا کے پاسٹ کسایا اس کے فیچر پر پڑھنے دیں اس لئے بے فکر رہے ہیں آپ مصرحان کے بعد پر عالم صاحب کا دیر پر سکون ہو گیا تھا انہوں نے مصرحان کو گلے لگا لیا تھوڑ دیر کے بعد اسے خوش جائے دلشیر بھی لوٹ آیا تھا اور وہ روتی دوتی صاحب کی دعاوں کے ساتھ سب کے ساتھ رخصت نراز ہو کر دلشیر کے ساتھ رخصت ہو کر خانویلا آگئی تھی ایزا بیگم نے بیرام کو اپنے پاس رکھنا چاہا تھا لیکن دلشیر نے منع کر دیا ایک گاڑی میں ایزا بیگم کی گوت میں بیرام سو رہا تھا اور پرنٹ سیٹ پر دلشیر دوسری گاڑی میں ایزا کے ساتھ ہمنا بیٹھے تھی اور آگئے درائیور مصرحان بیٹھے تھے رات کے ایک بجے وہ لوگ خانویلا پہنچتے ایزا کو دلشیر کے کمرے میں پہنچا دیا گیا تھا اس کا دل بہت چاہتا ہے کہ وہ بیرام کو مانگ لیں لیکن اندر سے ایک ڈار تھا کہیں وہ لوگ برا نہ مان لیں ڈار کے ساتھ وہ بیٹھی تھی اور کمرے کا جازہ لے رہے لگی ان کی حمیلی کی کمرے بہت خوبصورت تھے لیکن یہ کمرہ ان سب سے خوبصورت تھا بلکل دیشیر کی طرح ہر چیز پر پیٹھتی فنیچر سے لے کر دیواروں پر لگی پینٹنگ سکت بہت قیمتی اور خوبصورت پر ہے بیٹھ کے دائیں طرف رون کے کونڈے میں ایک چھوٹا سا رون فریق سا ہے جبکہ بائیں جانے بھی ایک دروازہ تھا شاید اڈائج با تھا بلکل سامنے ایک شیپ صوفہ تھا دیشیر کو کس چیز کی کمی تھی ملائکہ سے تو وہ ہوتی ملی تھی لیکن وہ کتنی خوبصورت کارپیٹنڈ لڑکی اس کے ساتھ اچھی بہت لگتی تھی اور کہاں ایک بزیل اور طلاق یافتہ لڑکی کبھی اپنے حق کے لیے بول نہیں پائی تھی ایک بچے کی ماں بھلا اس کے ساتھ کیسے سروائیو کر سکتی تھی دل شیئر کو دینے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں تھا اس کے روح کے ساتھ ساتھ اس کا جسم تک سخمی تھا جس نے آج خون رستہ تھا اور جنہیں اسے کبھی نہیں بھر پایا تھا اور ایک دم مزید شرمندگی نے اسے کھیل لیا تھا پہلے صرف اس کی فیملی اس کی وجہ سے پرستان تھی لیکن ایک دوسرہ ہاندان بھی اس بدبختی میں آ گیا تھا آج اس کا دل بہت دکھ تھا اور اسے اپنے اوپر بیکار چیز سمجھنے لگا جو ہر چیز پر برہم بوجھ لگ رہی تھی اس کے بھائیوں نے اپنا بوجھ کم کرنے کے لیے دل شیئر کو مجبور کر کے اس کی حوالے کر دیا اچانک دروازے کی آواز پر اس کا دل بہت زور سے دھڑکا مجلدی سے اٹھی اور صفیح کے پیشے جا کر چھپ گی اور اسے وہ سب یاد آنے گا جو شادی کی پہلی رات آجر نے اس کے ساتھ کیا تھا اس کے موں سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئے اس نے سرکی سے اپنے ہونٹر پر ہاتھ رکھ لیا دل شیئر نے کمرے میں قدم رکھا تو کمرہ ہاری تا لیکن اس کے حشبو اس کے آس پس محسوسی بے قرار سی متلاشلی نگاہیں چاروں طرف دوڑائی تو اس کے نظر صفح کے پیچھے جم گئی تھی اس نے ایک نظر اپنے گود میں سو رہے ہیں بہرام کو دیکھا دروازہ بند ہونے کی آواز پر اس نے ایسا سے ایسا نکال کر باہر نکال دیکھا تو کمرے میں کوئی نہیں تھا جب وہ نظر پیٹ پر لیٹے بہرام پر ڈال پڑی تو بیدابی سے اٹھ کر اس کی طرف بڑھ گی تھی میرا بچہ سارا دن ماما کے پاس نہیں آیا ماما آپ سے نراز نہیں ہے آپ نے برباد ہونے پر بہرام نے گھلہ پھڑو کا رونا شروع کی ازا بھی گھلوا کی کیونکہ وہ پہلے ہی ایسے کبھی نہیں رویا کبھی روتا تھا تو کبھی بھی جان حالیں سب آنا سے چھپ کر والے تھے آج لکے لے وہ کیسے سنبھال نہیں پا رہی تھی دل چھے کا اس کا زیادہ رونا سنکا پینا شٹ پہنے ہی صرف ٹراؤزر کے ساتھ جلدی پہنے گیا اور ازا کو گھوڑ میں وہ بہرام کو لے لیا تھا وہ جو پہلے ہی پریشان تھی